مجھے ایک دن کی بات ہے اور میں ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے جوان میں انہی کی تلاس ہے مجھے اور صحیح غلط کی بہچان مجھے بابو جی کے سریچی تر دیکھنے سے ہوئی ایک دن تو ایسا بھی آیا کہ میں اپنی بچی کو ایک سال پڑھا نہیں سکا اس لئے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے بابو جی مجھے گوڑ سے دیکھتے رہے میں بابو جی کو دیکھتا رہا بابو جیل میں جو گئے ہیں اس سے زیادہ ان کے سادھاک اور بھکت بڑھ گئے میرا نام انکتیواری ہے سن انڈھانوی کی بات ہے میرا بس کا کام تھا بس ہماری چلدی چلا کرتی تھی میرے گاؤں سے بلاسپور آیا کرتی تھی میں کالیج لائف میں بھی چھاتر سنگ ادھاکش تھا اس لئے میرا بھی جو بجار دھارے تھے تھوڑی سکت تھا اور بس کا جب کام دیکھتا تھا میں تو آئے دن لوگوں سے لڑنا جھگڑنا گالی گلوش کرنا من ایک دم کھن رہتا تھا ایک دن کی بات ہے میں چاپا سے بس میں گجر رہا تھا اور باہر کے طرف دیکھتے ہوئے جا رہا تھا وہ ایسے ہی بابو جی کا چھوٹا سا سیسٹی تر میرے کو دکھائی دیا اس میں لکھنا تھا سدے و سم اور پرسند رہنا اسور کی سرو پری بھکتی ہے اس کو جیسے ہی پڑھا میں ڈیابر کو بلا گاڑی روک ڈیابر گاڑی روکا میں ہاں اتر گیا ڈیابر کو بلا اگلے سٹابیج میں تم کھڑے میں انتظار کرنا اور میں جا کے ان سے پوچھا دکانے والے سے بھیا میں بلا کون ہے یہ تو وہ پتا ہے کہ آسان ہم باپو جی ہیں اور میں ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے جیون میں انہی کی تلاس ہے مجھے اور اس دن میں باپو جی کے بہت سارے سری چیتر اور جو جو سمان میرے آسکتا کی تھی وہ سارے چیتر لے کے میں گاڑی میں بیٹھ گیا اس دن سے میں محسوس کیا کہ میرے جیون میں آگے بڑھنے کی جو شروعات ہونی چاہیے وہ اس دن سے شروعات شروع ہو گئی مجھے اندر میں بھائی نہیں تھا اجیانتہ کے بس میرے اندر سے بھائی ختم ہو چکا تھا تو میں اس دن سے میرے اندر میں بھائی آنے لگا مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں کسی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں اور صحیح غلط کی بہچان مجھے بابو جی کے سری چیتر دیکھنے سے ہوئی اس کے بعد ایسا استیتی گروہ دے میرے جیون میں بنائے کہ میں دھرے دھرے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے سہر میں آ گیا اور جب گھر کو چھوڑ کے آیا تو میں نے بہت گریبی سے اپنی جیون کی شروعات کی ہم لوگ گھر سے بہت سمپن نہ تھے لیکن گھر سے میں اپنی مرجی سے چھوڑ کے بلاسپور آیا تھا اس لئے گھر سے مجھے آرثک سے یوگ نہیں ملتے تھے اور کام کرنا بھی میں جانتا نہیں تھا بہت اچھے سے تو سادھاران کام کرتے کرتے میں اپنی جیون کی شروعات کیا بہت گریبی سے شروعات ہوئی جندگی کی ایک دن تو ایسا بھی آیا ہے کہ میں اپنی بچی کو ایک سال پڑھا نہیں سکا اس لئے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے ایسی بھی میرے جیون میں ایک سمجھ آیا تھا لیکن گروہ کی خرپا ہے کہ میں باپو جی سے سن دو ہزار میں دکھچہ لیا اور دکھچہ لینے کے بعد میں بنا رہا تھا باپو جی سے دکھچہ لینے کے لئے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ باپو جی کیسے ہوں گے میرے اندر میں گروہ کی جو چھوی تھی وہ پرماتما کے آج بھی ہے اس سمجھ بھی تھی میں باپو جی سسنگ کر رہا تھے میں بھیڑ میں پیدل چلتے چلتے پہنچ گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں آ گیا میں باپو جی ایک دم قریب پہنچ چکا تھا اور وہ لوگوں کو جوستی پکڑ گیا مجھے بٹھا دیئے میں نے وہاں دکھچہ لی اور میں آپ کو سب سے مجھے دار کی بات بتاؤں کہ جس جگہ باپو جی کا نواز تھا اسی جگہ پہ میں رات میں جہاں ٹھارا تھا ایک آدمی آیا بلا کہ میں پنم ردھاری ہوں مجھے بھی آپ کمرے میں رہنے کی بیوستہ دیں تو میں نے کہا کہ آپ پنم ردھاری کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ہر مہنے گروہ جی درسن کرتا ہوں وہ ہمارے ساتھ رات کو رک گئے وہ ہم کو بتائے کہ میں چار بجے باپو جی درسن کرنے یہاں سے سارنات جاؤں گا پیدل دو گری میٹر ہے آپ بھی میرے ساتھ چلیں وہیں باپو جی رکے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں گروہ گیتا میں نے بتایا کہ اس گروہ گیتا بولتے ہیں اس کو آپ پڑھا کرو میں روز گروہ گیتا اس دن سے پڑھنا شروع کیا وہاں پر پوری تین ادھائی پڑھ لیا مالا رکھا تھا مالا کرنا شروع کر دیا چل نہیں لیا تو اس سے پہلے ہی مالا کرتا تو بتائے اس میں صادق لوگ کہ ایسا سا مالا کرتے ہیں اور جب میں جا کے بابو جی درسن قسم میں نیچے بیٹھا تھا تو بابو جی کار سے آئے سفیدن کی کار تھی اب بابو جی کم سے کم پچاس فیٹ آگے نکل گئے کار سے رکھوائے کار کو اور رکھا کہ میرے پاس ہی آئے بابو جی اور مجھے بولتے ہیں کہاں سے آیا ہے سب سے میرے میرے جیمن کا پہلا انبھاؤ کہ بابو جی نے مجھے کہا کہاں سے آیا ہے میں بابو جی دیکھتے رہا کہ میں جواب بھی نہیں دے پایا میں بگل میں بھائی بیٹھا تھا بابو جی میں نیپال سے آیا ہوں ایسے کر کے انہوں نے بات شروع کی بابو جی مجھے گوڑ سے دیکھتے رہے میں بابو جی کو دیکھتا رہا اس کے بابو جی پھر چلے گئے پرساد دیئے اور جو کچھ ٹاپیوں پر کچھ تھا بابو جی پرساد دیئے بابو جی پرساد دے کے چلے گئے اس دن سے میرے جندگی میں وہ پرورتن آیا کہ میرے سے جڑے ہوئے سبھی بیکتی جانتے ہیں میں باردانے کا کام کرنے لگا باردانے کام میں موٹر سیکل میں پھیری کرتا تھا اس کے بعد آٹو لیا آٹو لے کے بڑی گاڑی لیا آج یہ استطیق ہے گروہ کی پاس سے پون روپ سے سمپن نہ ہوں اور یوگ بیدان سیوہ سمیتی کا ورطمان میں ادھاکش ہوں بہت لمبا سمیسے میں اس پد میں ہوں اور میرا جیون کا صرف ایک ہی ادھے سے ہے کہ میں انتیم ساس تک میرے گروہ دے مجھے یہ سیوہ سے الگ نہ کریں بھلے پد میں رہوں یا انتیم ساس تک میں سیوہ کرتا رہوں اور سیوہ میری ہوتی رہے میں یہی کردیو سے پراتھنا کرتا ہوں اور آج جو بھی سیوہیں آتی ہیں امداباد سے ہو یا صادقوں دورہ جیسا بھی آپ سے بیٹھ کے ہم لوگ سیوہ ڈیسائٹ کرتے ہیں وہ سب سیوہ کو ہم لوگ کرتے ہیں اس آس پاس کے چھتر میں کم سے کم دس ہزار سے بھی زیادہ سادق بھائی بہن رہتے ہیں اور ہر کارکم میں چاہ سسنگ کارکم ہو چاہ پونی ماک کارکم ہو آم آسیا کارکم ہو سیوراتی کارکم ہو ایک آدسی ہو آئے دن آسرم میں صادق بھائی بہنوں کو آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں پر بالسنسکار کے اندر چلتے ہیں یوہ سیوہ سنگ کی سیوہ ہوتی ہے یہاں پر ماتی بیت پوجن دیوست کروائے جاتا ہے کرتن یاترہ نکالی جاتی ہے سری آسرمان کا پارٹ چتروں ماہس میں تو پتہ ایک دن کسی نہ کسی صادق پریوار میں چار مہنے ہوتا ہے بیچ بیچ میں گرووار کا دن سری آسرمان کا پارٹ ہوتا ہے یہاں تک ہمارے ہاں ایک اکھنڈ جوت کی سیوہ ہوتی ہے جو پج بابو جی کے کر کملوں سے جلائی ہی دو ہزار بارہ سے ہم لوگ لے کے آئے ہیں آنورت بہ سیوہ ہو رہی ہے کسی نہ کسی صادق صادق تو یہ بھی کرتے کہ ہم کو انکاون دن کے لئے دیجئے کوئی اکیس دن کے لئے لیتے ہیں کوئی اکیس دن کے لئے لیتے ہیں صادق جیسے جیسے ان کا طلب بڑھتا ہے ہم ایسا ہی کرتے ہیں یہاں پر مون مندیر ہیں آئے دن صادق چالیس دن کا اکیس دن کا سات دن کا نشتھان کرتے ہیں اور ستت گروو سیوہ میں لگے ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا جیون گروو کرپا سے ہی بدلہ ہے اور ہم ایسا پریاست کرتے رہتے ہیں کہ جو ہم سے جڑے بھائی بہن ہیں ان تک بھی بابو جی کا سندیس پہنچائیں تاکہ ان کا بھی جیون دیبیہ ہو یہی سب بھاؤنہ کے ساتھ ہریوم 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 میرا نام منجو چندرکر ہے آنتی بیہار میں میرا گھر ہے بابو جی کو تو بھی سجا ہو گئی ہے ایسے کیس میں ہوئی ہے جو ایک لڑکی نے آروپ لگا ہے پھر بیا بابو جی کو کیوں مانتے ہیں وہ غلط ہے وہ جو بھی بولتی ہو غلط ہے ہمارے بابو ایسے تھے ہی نہیں نہیں ہے نہیں ہو سکتے ہمارے بابو جیسے ہیں وہ ایسی ہی ہیں میڈیا تو لیکن میڈیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے بابو کے اچھائی کو کبھی میڈیا نے کبھی ایک دن بتایا کبھی نہیں بتایا اس نے کبھی کہا کہ اتنے بڑے سمت ہے اتنا اپکار کرتے ہیں لوگوں کا گریب لوگوں کو سب بھندارہ کراتے ہیں بھجن کراتے ہیں سارے چیز کراتے ہیں کبھی میڈیا ایک دن دکھایا کبھی نہیں دکھایا آج تو بابو کے جتنے بھکت ہے جتنے سادھاک ہے بابو جیل میں جو گئے ہیں اس سے جیدہ ان کے سادھاک اور بھکت باپو کو جو نہیں جانتا تھا وہ آج جاننے لگ گئے کیوں بابو کو چاہے اس کو بھکتی سے اس کو پکارو پریم سے پکارو یا اس کو آپ جو لانچن لگا کے پکارو آپ اس کو پکار تو رہے ہو نا آپ اس کو یاد تو کر رہے ہو نا یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ بابو جی واپس آئیں گے بلکل واپس آئیں گے 100% واپس آئیں گے آپ کیسے کہ سکتے اسے کیسے کہ سکتے ہیں بابو نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے نردوس ہے بلکل نردوس ہے وہ تو بابو جی کے جو لیلا ہے وہ اپنی لیلا سمابت کر کے جرور آئیں گے ہم کو پورا بسواس ہے اپنے بابو پر جو نگرے بابو جی کو نہیں مانتے اس کو تو میں یہی کہ سکتی ہوں کہ بھائی براہم گیانی سنت ہے براہم گیانی سنت کے بارے میں نہ ہی نندہ کرے اس تتی نہ کرے تو نہ کرے نندہ بھی نہ کرے کیونکہ نندہ کرنے سے اس کا ہی کل دھرما ہی نسٹ ہوگا اس کا ہی گھاٹا ہے اس کو ہی ہانی ہے کسی کو تو جبردستی منایا نہیں جا سکتا یہ تو اپنی سردھا کی بات ہے اور اپنی سردھا جتنی بڑھتی ہے وہ تو صرف گرودے اور ہم ہی جان سکتے ہیں اس کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا وہ ہمارے ان کے بیچ کی بات ہے تیسرا آدمی کہنے والا کچھ بھی کہ دیتا ہے کہنے والا تو بھوک کے چلا جائے گا اس کا کیا ہوگا مگر سچ جو ہے وہ سچ ہے اور سچ ہی رہے گا باپو بہت جلدی واپس آئیں گے اتنا ہم پورنو بشواس کوٹی کوٹی پنام کرتی ہوں کوٹی کوٹ دھنیوات کرتی ہوں اپنے باپو کو اور جلد اس جلد ہمارے بید جرور آئیں گے موسیقی